ہیلو دوستو اسلام علیکم خوش شامدید آپ کو میرے چینل میں میں آپ کی میزبان فر و بطول امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور یوں ہی اپنی زمان میں رکھے سورج گرہن آنے والا ہے آپ لوگ سب لوگ یقینا جانتے ہوں گے کہ سورج گرہن میں کس طرح کی احتیاط کی جاتی ہے کیا صدقہ دیا جاتا ہے کیا عمل پڑھا جاتا ہے اور اسی طریقے سے کن کن چیزوں کے خیال کیا جاتا ہے سو انشاءاللہ میں اس بارے میں بھی بتاؤں گے کہ سورج گرہن میں آپ لوگ کیا صدقہ دے سکتے ہیں کس دن ہوگا کب ہوگا اور اس میں کون سا عمل سر انجام دینا ہے مگر آج جو ہے آج کے جو ویڈیو ہے وہ ان ستاروں والوں ان برج والوں کے لیے بہت بیس ثابت ہونے والی ہے کہ جو یقین رکھتے ہیں ستاروں پر ان کی تمام ایسے چیزوں پر معاملات پر کیونکہ کہیں نہ کہیں ان ستاروں کا میچ ہماری زندگی سے ہوتا ہے ہماری لائف ان سے کنیکٹڈ ہوتی ہے لیکن بلکل ایسا نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنی ہر وقت کو ہر دن کو جو ہے ستاروں پر ہی ڈپینڈ کریں کہ جو ہمارا ستارہ کہتا ہے جو ہمارا ستار کہتا ہے اسی مطاوق ہمیں چلنا ہے تو خیر آخر تک میری ویڈیو دیکھیں گے اور اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بولیے گا ستاروں کے حوالے سے جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے دن کا آغاز جوتا ہے ہم ستاروں کو دیکھ کر ہی کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں یا کوئی فیصلہ آپ کو لازمی ایسا ہے لائف ڈیسیجن لینا ہے تو آپ ستاروں کو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یقیناً ہے ہماری لائف میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے جو ہماری ستاروں سے ہی میچ کر رہا ہوتا ہے اور ہم سوچنا شروع جاتے ہیں کہ یہی چیز ہمارے ستار میں بتائی ہوئی تھی کہ اس سال یا اس دن یا اس مہینے ہمارے ساتھ یہ چیزیں پیش آئیں گی تو آنے والی زندگی کے حوالے سے یا جو گزر چکا ہے اس کے حوالے سے اگر ہم اپنے ستار کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی طبیعت ہمارا مزاج کیسا ہے وہ کہیں نہ کہیں بلکل سیٹ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہماری جو طبیعت ہے ہمارا جو مزاج ہے ہماری جو نیچر ہوتی ہے وہ جو ستارہ بتا رہا ہوتا ہے بلکل وہیں پر آ کر سیٹ بیٹھتا ہے تو یہ چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو لاسٹ ویڈیوز میں بنا رہی تھی جیم سٹون کے حوالے سے اس میں بھی میں نے یہی بتایا تھا جو ستاروں کے حوالے سے لوگ پتھر پہن سکتے ہیں وہ کونسا پتھر ہوگا تو ستاروں کا بھی انسان سے بہت گہرا تعلق ہے مگر آپ اپنی پوری زندگی اس پر ڈپینڈ نہیں کر سکتے اگر وہی کہوں گی کہ آپ نہیں بتا سکتے کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا بے شک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے وہی موت دینے والا ہے وہی تمام چیزوں کو فکس کرتا ہے آپ کو نہیں پتا کہ اگلے پل میں آپ کے ساتھ یہ کوئی بھی ایسا معابلہ ہوتا ہے ہم پلاننگ بہت ساری کرتے ہیں جو کینسل ہو جاتی ہیں یا آگے بڑھ جاتی ہیں ڈیلے ہو جاتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا بے شک ہاتھ ہوتا ہے کہ بے شک وہی بہترین پلانز بنانے والا ہے تو ان چیزوں پر بلکل ایسے یقین نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہماری زندگی میں ہو رہا ہے ہم پھر ستاروں کو دیکھ کر ہی چلنا شروع ہو جائے تو اس سے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوتے ہیں جب آپ ایک چیز کو لے کے چل رہے ہوں گے ستارہ تو یہ بھی بتائے گا کہ آج آپ کو اس شخص سے نہیں ملنا لائک آپ کا ستارہ کسی سے میچ نہیں کرتا تو وہ یہ بتائے گا کہ اس سال یا اس دن آپ کو اس ستارے سے نہیں ملنا اس ستار والے سے نہیں ملنا یہ آپ کو نقصان دے گا تو چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو چاہے وہ سگر کوئی بھی ہو تو آپ اس سے نہیں ملیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نقصانات آپ کے پھر سامنے آ رہے ہوتے ہیں زندگی میں وہ پھر چیز ٹھیک نہیں ہوتی خیر آج جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ سورج گرہن آنے والا ہے آپ سب جانتے ہیں انشاءاللہ یہ بتاؤں گی کہ کس دن ہوگا کب ہوگا کیا عمل ہوگا وہ بھی میں بتاؤں گی نیکس ویڈیو میں لیکن آج جو ہے ستاروں کے حوالے سے کہ کتنے برج والے ہیں کہ جو سورج گرہن کے وقت جن کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے آج کی ویڈیو میں میں یہ ضرور بتا دوں گی کہ آپ کو دعا کونسی پڑھنی ہے تو خیر ستاروں کے حوالے سے یہ ہے کہ ایریز ہے اس لیے کیونکہ ایریز کا اورج پر ہوگا اسٹارٹ جو ہو رہا ہے سورج گرہن وہ ہوگا آٹھ اپریل ہو ٹھیک ہے اس میں پھر میں آپ لوگ کو وقت اس کا ٹائم کیا ہوگا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو خاص عمل کیا کرنا ہے جو مسلسل کٹینیور رکھنا ہے صدقہ کیا دینا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گی لیکن آٹھ اپریل کو ہوگا تو اسی وجہ سے ایریز والے بہت زیادہ محتاط رہیں ان پر بہت زیادہ امپیکٹ کرے گا یہ سورج گرہن ویسے تو سورج گرہن رمضان المبارک میں ہی آرہا ہے کیونکہ آٹھ اپریل کو ہوگا نیکس جیج ہوگا وہ نو اپریل ہو جائے گا تو اس کے اثرات نو اپریل تک بھی جائیں گے کیونکہ جو ٹائمنگ بتائی جارہی ہے وہ نو اپریل تک بھی ہوگی تو اس میں پھر ہی ہوتا ہے کہ آپ کو رمضان المبارک ہے ویسے جو گرہن لگتا ہے چاند پر یا سورج پر تو بہت ساری چیزوں پر امپیکٹ پڑتا ہے زندگی پر امپیکٹ پڑتا ہے برج والوں پر امپیکٹ پڑتا ہے مگر اس بار ایسا ہے کہ پہلے سے ہی ہم لوگوں کا یہ معاملہ ہوگا کہ ہم عبادتوں میں وقت گزار رہے ہیں جو بھی ایسے عمل سر انجام دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ایگریسیو نہیں ہیں اسٹریس میں نہیں ہیں تو کافی چیزوں سے ہم بچ سکیں گے تو اس لئے اتنا ز لیگر زندگی پر لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو محتاط رہنا ہے ایریز والوں کے لیے کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے کوئی ڈیسیجن بڑھا لیتے ہوئے بہت زیادہ ہشیار رہے ہیں ان کے لیے بہت ساری چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں اسی لئے ان کو کوئی فیصلے دیتے ہوئے ان کو احتیاط کرنی ہے خیال کرنا ہے اور ان کے سٹریس میں رہنے کے بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ سٹریس میں رہیں گے لورس والوں کے لی یہ ہے کہ نیگٹیو خیالات آئیں گے منفی خیالات منفی سوچیں ایسی کہ جو رشتوں کو لے کر کسی بھی ایسی ریلیشنشپ کو لے کر تو ایسا بھی کوئی قطم نہ اٹھائیں کہ جو ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بہت بڑا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے تو کچھ بھی ہو آپ کو اوور تھنکر نہیں ہونا اور ریعت نہیں کرنا اور اسے ذریقے سے آپ کو پوزیٹیو رہنا ہے جرم نائی والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ بھئی آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی ریلیشنشپ میں سپیس آ جائیے کسی وجہ سے بھی بدگمانی آ سکتی ہے تو کوشش کریے گا کہ پوزیٹیو رہیں میس انڈرسٹرینڈنگ نہ آئے کسی بھی رشتے میں وہ بہت زیادہ پر پرابلم ہو سکتی ہے اس چیز پر آپ لوگ کو مہتات رہنا ہوگا کینسر والوں کو مہتات رہنا ہے اس لیے کہ ان کی کوئی جیسے نئی جوپ لگتی ہے یہ نئی جوپ لگنے والی ہے کوئی ڈیلنگ ہے بزنس ڈیل ہوتی ہے اس میں ان کو بہت زیادہ کنٹرول لگنا ہے کہ وہ اگریسی ہائی رسک ہو سکتا ہے ان کے لیے اس میں یہ ہے کہ آپ کو پوزیٹیو رہنا ہے اسٹریس میں بھی آپ رہ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم بات کریں لیو کی تو لوگ کو بھی مہتات رہنا ہے ٹریولنگ کے حوالے سے اسٹڈی کے حوالے سے جو باہر پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کافی ٹربل آ سکتا ہے تو اس میں بس یہی ہے کہ مہتات رہیں اس میں ہوشیار رہیں اس میں آپ کو آخر میں دعا بھی بتا دوں گی اس لیے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو کنٹرول کر رہے پی ہیں یا بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو کور کر دیتی ہیں بے شک یہ دعایں ہوتی ہیں وسیلہ ہوتی ہیں ہماری زندگی کے لیے یا فیرمانی زندگی میں نہیں ہوتی ہوتا رکاوٹیں آ رہی ہوتی تو کچھ نہ کچھ ایسی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی ہوتی ہے جو ان رکاوٹوں کو ختم کر دیتی ہے معاملاتوں کو سالف کر دیتی ہے تو آپ کو انشاء اللہ میں دعا بھی بتاتی ہوں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی کوئی ایسا مس نہیں ہوگا مگر یہ ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے ہر برج والے کو خاص کر کے ایریز کو کیونکہ ایریز والوں کے لیے بہت ساری چیزیں پرابلم میں آ سکتی ہیں جذباتی میں ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو کیونکہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے اس میں پھر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں انپیکٹ لائف میں پڑھتا ہے برج والوں کو پڑھتا ہے اس میں پھر احتیاط بہت اچھی چیز ہوتی ہے صدقہ دینا اور سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک عمل جو آپ کو سرانجام دینا ہے کہ آپ کو کیا ایسا ورد ہے کیا ایسا عمل ہے جو کنٹینسٹ چلے کہ سورج گرہن ہونے والا ہے تو اس میں آپ کو وہ ورد جاری کرنا ہے اپنی زبان سے کہ نہیں بھائی یہ میں پڑھ سکتا ہوں یہ عمل میرے لیے بہترین ہوگا میری لائف کے لیے بہترین ہوگا تو پھر وہ جب آپ اسٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہر چیز پھر بیٹی کی طرف آ جائے گی ورگوز کے لیے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ سوچے آ سکتی ہیں کسی بھی چیز کو لے کر چاہے منفی ہو چاہے ایسی چیز ہو ریلیشنشپ کو لے کر بزنیس ڈیل کو لے کر تو اس میں پھر ان کو احتیاط خیال رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اسٹریس میں آ کر کوئی قدم اٹھا لیں تو اس میں آپ کو موتات رہنا ہے لبرا والوں کے لیے بہت مصبت ثابت ہوگا پوزیٹیو ہوگا کہ وہ کوئی فیصلہ نینے چاہتے ہو یا کوئی ایسی چیز جو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو تو وہ لے سکتے ہیں ان کے لیے وہ بہت بہترین ثابت ہوگا رشتے ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو وہ ہر کوئی ان کے ہی حق میں بات کرے گا یہ ہے کہ لبرا والوں کے لیے بہت پوزیٹیو ہونے والا ہے سکورپیوز کے لیے بہت پوزیٹیف ثابت ہوگا مگر اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی اسٹریس میں ہے تو بس اس شخص کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے ایسی غلطی نہ کرے کہ جو اس کے لیے نقصان کا باعث بنے کوئی اسٹریس میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کرے کوئی بزنی ٹیل نہ کرے ادروائز یہ ہے کہ سکورپیوز کے لیے یہ بہت ہی پوزیٹیف ثابت ہوگا سیگیٹریس بھی ایریز کی طرح بہت زیادہ مہتات ان کو رہنا ہوگا ان کو بھی وہی چیزیں فیش کرنی ہوں گی جو ایریز کو فیش کرنی ہے یعنی کہ ایریز والوں کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ جب آٹھ اپریل کو شروع ہوگا تو وہ پیک پر ہوں گے ایریز والوں کے لیے ایریز اینگل والے بہت زیادہ اسپریس میں بھی ہو سکتے ہیں اگریسی بھی ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے سیگیٹریس والوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ نہ لے جذباتی میں آ کر یا اگریسیب ہیں تو اس کو کنٹرول رکھنا ہوگا اسپریس ہے تو اس کو کنٹرول رکھنا ہوگا تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ سیگیٹریس والے بہت زیادہ مہتات رہیں اس کیپری کون والوں کو بھی کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے محتاط رہنا ہوگا تو کیپری کون والے بھی الیٹ رہیں اس حوالے سے کہ کوئی بھی اگر ان کو زندگی میں فیصلہ لینا ہے لائف کا لائف ڈیسیجن ہوتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو فوری طور پر کرنا ہوتے ہیں بزنگ ڈیلز ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ اگر وہ ڈیلے ہو سکتی ہے تو وہ ڈیلے کر دیں یعنی کہ جو سورج گرہن کا وقت ہوگا اس کے بعد اس فیصلے کو سرانجام دیں ایکیورس والوں کیلئے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں انوالو نہیں ہوں گے کسی بھی رشتے کو لے کر یا ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں کسی بھی معاملے کو لے کر لائف ڈیسیجن ہوتے ہیں بزنگ ڈیل ہوتی ہیں تو وہ کسی بھی چیز میں انوالو نہیں ہوں گے پائیسیز والے لیو کی طرح ہی محتاط رہے ہیں ان کے لئے بھی ہائی رسک کا ہے اس حوالے سے کہ بھئی جس طریقے کے فیصلے وہ لے رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو لائف ڈیسیجن ہوتے ہیں فیملی ایشیوز ہوتے ہیں تو اس میں ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگریسیب نہ ہو کسی سٹریس میں آکے کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں یا اپنی زندگی کو لے کر کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو کوئی بڑا نقصان ہو جائے تو ایکسپیکٹیشنز یہ جو ہوتی ہیں یہ تمام ستاروں کی برج کے حوالے سے ابھی بتائی جاتی ہیں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پوری ہوں مگر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو کون کون سے برج پر اثرات ہوتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ جتنے بھی برج کے حوالے سے میں نے بتایا ہے کہ ان تمام سٹارز کا یہی ہے تو یہی چیز ہے کہ یہ تمام چیزیں ایکسپیکٹیڈ ہیں کہ ہوں گی ان تمام سٹارز والوں کے لیے خاص کر کے ایریز والوں کے لیے سیکیٹریس والوں کے لیے بالکل سیم بتایا ہے کہ ایریس کی طرح ہی انہیں فیصلوں کو لے کر یا ڈیلنگ کو لے کر فیس کرنا پڑے گا اس میں پھر یہ ہے کہ تمام برج والوں کو ہی یہ خیار رکھنا ہے کہ اگریسیف نہیں ہونا کسی سٹریس میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا کوشش کریں کہ کوئی اگر فیصلہ لینا ہے لائف ڈیسیزن ہے تو اس کو ڈیلے کر دیں اس وقت کے لیے کہ جس تین پر سورج گرہن ہوتا ہے مگر اگر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ نہیں یہ فیصلہ بہت ضروری ہے بہت امپورٹنٹ ہے لائف کے حوالے سے تو پھر سورج شمس ہے سورج شمس کا ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب بھی سورج گرہن کے حوالے سے سنیں سورج گرہن جب اسٹارٹ ہو تو نورمالی بھی سورج شمس کو پڑھ لیں کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اپنی زندگی کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسی ڈیلنگ ہوتی ہے لائف ڈیسیجن ہوتا ہے یا جس طریقے سے ٹرائولنگ ہے کیپریکون والوں کے لیے تو ان کے لیے ہی ضروری ہے کہ سورج شمس پڑھ لیں اس سے ہی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں بہترین ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ ہے کہ سورج شمس ایک بار پڑھ لیں اپنی زندگی کے لیے اپنے اپنوں کے لیے یا اپنے لائف ڈیسیجن کے لیے کہ بے شک پروردگار ہی ہے جو بہترین راستہ دکھانے والا ہے اور اسی طریقے سے ہم جب فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے آپ کو اس وقت مذبت ریزنٹ نہیں ملا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے یا آپ مایوس ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا دیکھیں ہر چیز کا وقت ہوتا ہے ضروری نہیں کہ جو آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا جو چیز آپ خدا سے مانگتے ہیں وہ آپ کو فوراں عطا کر دیں یہ بھی ایک اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اپنی دعاوں کو کنٹینیو کریں کنٹینیو رکھیں کہ پروردگار مجھے یہ چیز عطا کر دیں اپنوں کے لیے خاص کر کے دعا کریں ان لوگوں کے لیے کہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوتا سو یہ امپورٹنٹ ہی ویڈیو آج کی حوالے سے کہ آج جو ہے میں نے سوچا کہ ستاروں کے حوالے سے بتاؤں کہ جو سورج گرہن آ رہا ہے اس میں برج والے کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں اور کیا ایکسپیکٹڈ چیزیں ہیں جو ان کی لائف ڈیسیجن میں میڈر رکھتی ہیں کہ نہیں یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو ان کا ویسے بھی خیال لگنا ہے سٹریس سے اگریسیف سے کہ ویسے بھی جب نورملی دیکھا جائے تو گرہن جب سورج کو لگتا ہے یا چاند کو لگتا ہے تو اس میں یہ چیزیں ایمپیکٹ کرتی ہیں لوگ اگریسیف بھی ہو جاتے ہیں ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں لائف کو لے کر یا رشتوں کو لے کر تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بدگمانی بھی آ جاتی ہے رشتے ٹوڑ بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے بہت ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ جو خطرناک ثابت ہوتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ تمام برج والے ان چیزوں کا خیال کریں کہ ان کو بہت زیادہ ریلیکس رہنا ہے اوور تینکر نہیں ہونا کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسا فیصلہ کر دیں کہ جو ان کے لئے پوری زندگی کے لئے نیگٹیف ثابت ہو جائے خیر یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر آپ لوگ کو پسند آئے ہو تو کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بڈن دبانا نہیں بھولے گا تاکہ میری آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ جو سورج گرہین ہے وہ کس وقت پاکستان میں ہوگا کب ہوگا اور کونسا صدقہ دینا ہے کونسا عمل سر انجام دینا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے لئے بہتر ہو جاتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ واد